اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ تمام سٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس ایک بار پھر کرونا کی صورتحال تشویشناک وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے کرونا ختم ہونے تک مکمل بند رہیں گے وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب اور سن کے وزیر تعلیم سعید غنی کے بیانات سامنے آگئے وہ تمام بیانات کیا ہیں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ تعلیمی ادارے کب تک بند رہیں گے تو سٹوڈنٹس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کارنڈی سبسکرائب میرے چینل اور پریس بیل آئیکن تاکہ میری نیو اپ ڈیٹ آپ تک جل سے جل پہنچے سٹوڈنٹس کچھ دن پہلے ہی آپ کے تعلیمی دارے مکمل طور پر کھول دیے گئے ہیں شفقت محمود صاحب نے ٹویٹ میں کہا تھا کہ ہم نے یقینی بنایا ہے کہ صورتحال انڈر کنٹرول ہے تو حاضری مکمل کر دی گئی ہے تاکہ تمام سٹوڈنٹس ڈیلی سکول جائیں اور انتہانات کی تیاری آرام سے ہو سکے اس کے بعد تمام تعلیمی دارے کھول دیے گئے لیکن سٹوڈنٹس سعید گنی کا ایک اہم اعلان سامنے آیا ہے سندھ حکومت نے کرونا کے مکمل خاتمے تک تعلیمی داروں میں پچاس فیصد حاضری کے تحت تدریسی عمل جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران سعید گنی نے کہا ہے کہ تعلیمی داروں کو ایسو پیس کے تحت کھولنے کا فیصلہ کیا گیا نیجے سکولوں میں بچوں کے درمیان فاسطہ رکھنا لازمی ہے وفاقی وزیر تعلیم نے یکم مارٹ سے سو فیصد بچوں کو ایک ساتھ سکول جانے کا اعلان کیا وفاقی وزیر تعلیم کے ٹویٹ پر مسئلہ کھڑا ہو گیا جب سو فیصد بچوں کو ایک ساتھ بھلایا جائے گا تو فاصلہ کیسے برقرار رکھا جائے گا وزیر تعلیم سندھ کا کہنا تھا کہ کوویڈ ابھی ختم نہیں ہوا کیسس کم نہیں ہوئے ہیں ہم سندھ میں اپنا فیصلہ برقرار رکھیں گے ہم سو فیصد بچوں کو بلانے کی اجازت نہیں دیں گے کوویڈ کے اختتام پر ہی سو فیصد بچوں کو ایک ساتھ آنے کی اجازت دی جائے گی پہلے سے تیش اداف فیصلوں کی مطابق بچوں کی پچاس فیصد حاضری ہوگی تو دیور سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ نے یہ دیکھا فریس کانفرنس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے کہ سو فیصد بچوں کو یقینی بنایا جائے تمام تعلیمی داروں میں سو فیصد بچوں کی حاضری ہو جس طرح پہلے 50% سٹوڈنٹس آتے تھے سیم اسی طرح سے اب 50% سٹوڈنٹس آئیں گے اس کے بعد وزیر تعلیم مراد راس نے اس پر ایک ٹویٹ کی ہے پنجاب کی کچھ ڈسٹرکٹس میں حاضری کو پچاس فیصد ہی رکھیں گے 31 مارچ تک پنجاب کی کچھ ڈسٹرکٹس میں حاضری کو پچاس فیصد ہی رکھا جائے گا ان کا کہنا ہے کہ جن سکولز میں جن جگہ سے کیسز آ رہے ہیں وہاں پر سو فیصد حاضری یقینی نہیں بنائے جائے گی تو ڈیور سٹوڈنٹس اب دیکھیں آگے کیا فیصلہ سامنے آتا ہے کیونکہ تمام بچوں کی زندگیاں بہت امپورٹنٹ ہیں ایسو پیس پر عمل درامت کرنا بہت ضروری ہے انہوں نے اس تمام سکولوں کو کھول تو دیا ہے لیکن ابھی اس کے پر فائنل فیصلہ نہیں آیا کہ کیا سو فیصد بچوں کو بلائے جائے گا یا پچاس پیسد تو سٹوڈنٹس ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی ہو آپ سب کے بہتری کے لیے ہو امید ہے سٹوڈنٹس یہ ویڈیو آپ کو پھسند آئی ہوگی سٹے ہیپی اور سٹے بلیسٹ اور اگر اس سے ریلیٹی کوئی بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھوے گا ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی ضرور ڈائٹ کریں گے شکریہ 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 مائی چینل اور پریس بیل آئیکن تاکہ میری نیو اپٹیٹس آف تک جل سے جل پونچے تینک یو اور اللہ حافظ